اسرائیلی ہر دھرمی کے بعد قطر اور مصر کی سالسی کام کر گئی ریڈ کراس کی گاڑیوں میں اسرائیلی اور غیر ملکے قیدیوں کو رفاہ کراسنگ پہنچا دیا گیا انتالیس فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا لندن میں فری فلسطین کے ناروں کی گونج مزڈوم فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ایک بار پھر لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے غازہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ جرمنی اردن اور کیوبا میں بھی بڑے مظاہرے فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی وہ خود نہیں آیا اسے لایا گیا ججز کو سادش کا حصہ بننے اور ملک پر کلہارہ چلانے کی کیا ضرورت تھی ہمیں نکال کر کس کو لائے الیکشن میں ہیرہ پھیری کیوں کی نواز شریف کا ورکرز کنونچن سے جارہانہ خطاب سیالکورٹ چیمبر میں بھی تقریر کہا صبح وزیراعظم تھا شام کو ہائی جیکر بن گیا مجھے سزائے موت دینے کی بہت کوشش کی گئی دھر نوکے دوران کہا گیا کہ وزیراعظم ہاؤس سے گلے میں رسہ ڈال کر اور کھیج کر لائیں گے کیر ٹیکر حکومت کسی ایک جماعت کی حمایت نہیں کر رہی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کہتے ہیں کہ شفاف انتخابات یقینی بنائیں گے پی ٹی آئی سمیت سب جماعتوں کو سیاسی سرگرمیوں کی مکمل آزادی ہے نوامعی واقعات میں ملوث افراد قانون کا سامنا کر رہے ہیں اس سے کامے پاکستان پارٹی آج کامو کی میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی تیاریاں زور و شور سے جاری بلوجستان کی متعدد اہم سیاسی شخصیات آئی پی پی میں شامل فردوس آشی کاوان کہتی ہیں کہ الیکشن کا بگل بچکا عوام کے دکھوں کا مدعبہ کرنے ہم میدان عمل میں موجود ہیں اختلافات کی خبریں دم توڑ گئیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی دوبئی میں ملاقات خاندان سب سے پہلے خبروں پر یقین نہ کریں بختاور بھٹو کا ٹویٹ تصویر شیئر کر دی کریڈٹ آصفہ کو دیا بغاوت پر اکسانے کا جرم ثابت پاک فوج کے دو ریٹائر افسران کا فیل جنرل کوٹ مارشل آدل فاروق رادہ کو چودہ اور حیدر رضا مہدی کو بارہ سال قید با مشکت کی سزا اکیس نومبر کو دونوں کا رینک ضبط کر دیا گئے آئی ایس پی آر کے مطابق افسران کو مناسب عدالتی عمل کے ذریعے مجرم قرار دیا گیا سزا آرمی ایکٹ انیس سو بابن کے تحت سنائی گئی گراجی میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش گلچنے میمار، سرجانی، شیرشاہ، شارعہ فیصل، صدر اور گلچنے اقبال سمیت کئی علاقوں میں بادل برسے موسم سرد ہو گیا آج بھی برسات کا امکان بالائی علاقوں میں بھی موسم تھنڈا سیاہوں نے ملکہ کوسار ملی کا رخ کر دیا مال روڈ پر رشت لگ گیا کراچی جوہر موڑ پر شاپنگ مال میں ہالناک آتے زدگی گیانہ افراد جنبھک متعدد زخمی جنریٹر میں لگی آگ نے تین منزلوں کو لپیٹ میں لے لیا ہنگامی اخراج کے راستے تھے نہ آگ بجھانے کے آلات آفس میں فسے لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے ریسکیو ٹیمز گھنٹوں تاخیر سے پہنچی دو نوجوان سپردے خاک تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل فیصل آباد ایکسپیس فے کنال روڈ پر نامعلوم حملہ آوروں کی کار پر فارنگ دو افراد جانبھک ایک شدید زخمی مقتورین شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے پولیس نے واقعہ درینہ دشمنی کا شاخصانہ قرار دے دیا لاہور کے علاقے مزنگ میں ریسٹرانٹ میں شہری سے تلخ کلامی ویٹر نے فارنگ کر کے قتل کر دیا ملزم موقع سے فرار پولیس نے جائے وقوع سے شباہی دکٹھے کر لیے کراچی کے علاقے ملیر سے کونسٹیبل کی تشدد زدہ لاش ملی پولیس کے مطابق مقتول گزیسہ روز دوست کے گھر سے نکلا تھا واقعہ ذاتی دشمنی کا لگتا ہے کراچی میمن گوٹ میں دو سال کی مسکان گٹر میں گر کر جانت سے گئی لکھتے جگر کی موت کے بعد سب ڈھکن لگا رہے ہیں باپ کا شکوہ مئر کراچی نے واقعہ افسوسنا قرار دے دیا صحافیوں سے گفتو میں کہا کہ ڈھکن ہم نے تو نہیں جورایا آپ کہیں تو میں اور ڈیپیٹی مئر تین لاکھ گٹروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں سموک کا زور برقرار لاہور اولودہ توریند شہروں میں شامل پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ پر رپورٹ جمع کروا دی چھ ہزار سات سو یونٹ سیل ایک سو اٹھارہ گرفتاری عمل میں آئیں لاہور ڈیویجن میں سات سو پینٹس فیکٹریز اور ایک سو ستاسی بھٹے بند کر آئے گئے فرسٹوں کی باقیات جرانے پر اکیس مقدمات درج اور امام الحق نے سہرہ سجا لیا فاہی مشرف نبی نئی اننگز کا آغاز کر دیا امام نے نوروے کی انمور محمود کو جیون ساتھی بنایا فینٹس سے دعاوں کی اپیل فاہی مشرف دلہنیا علی نے ناروال پہنچے بینڈ باجے سے استقبال ہوا دوستوں نے بھنگڑے ڈالے